نیو یورک کے علاقے برکلنگ کی مکی مسجد میں پولیس کے داخلے اور ایک نمازی کی گرفتاری کی خلاف نمازیوں نے مسجد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ غلط معلومات کے ذریعے پولیس کو گمراہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے مکی مسجد کے باہر صدای احتجاج بلند کرتے یہ افراد مکی مسجد کے ہی نمازی ہیں جو نیو یورک کی پولیس کے خلاف سراپ احتجاج ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ نیو یورک کی تاریخ میں پہلی بار گزشتہ دنوں پولیس یونیفارم میں مکی مسجد میں داخل ہوئی جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوا اور مسجد کے اندر سے ایک بے گناہ نمازی اشتیاق احمد کو بھی گرفتار کیا گیا احتجاجی مظاہرین میں مسجد کے نمازیوں پیش امام کاری اسامہ سمیت کمیونٹی کی سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں جنہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے اور ان پر پولیس کے رویے کے خلاف نعرے اور اسے روکنے سے مطالق مطالبات بھی درچ تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ کمیونٹی میں کچھ کالی بھیڑوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے پولیس سے تعلقات استوار کر رکھے ہیں جن کا غلط استعمال بھی کیا گیا پولیس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے والے افراد کمیونٹی کے دشمن ہیں میں ایک دین کے دارم علم کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے شرارت کی جنہوں نے اپنے چند جگہوں کی بنات پہ یہاں پر نام نہاک آپ کو وہ لے کر آئے وہ اللہ سے اپنی توبہ کی بات کرے اور کچھ منافقین میں ان کو کہوں گا ان منافقین نے بھائی پولیس کو بھی یہ شروع کر دی کہ جن سے مائک لے لاؤ بھائی تم بھی مسلمان ہو اس موقع پر مظاہرین نے پولیس پر یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا وہ کبھی اس طرح کسی اور مذہبی عبادتگاہ میں داخل ہوئے ہیں پولیس کے اس رویے سے مسلم کمیونٹی کئی ہفتوں سے عدم تحفظ کا شکار ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ شہری حکومت اور پولیس کی آلہ انتظامیاں اس واقعے میں انصاف کے تقاضے پورے کرے اور مسلمانوں کو مکمل تحفظ کی یقینی دہانی بھی کروائے موسیقی